چوہا اور شیر پیارے بچوں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہیں پر ایک خوبصورت اور گھنا جنگل تھا اس جنگل میں ایک شیر رہتا تھا جو کہ جنگل کا بادشاہ تھا اور بہت غصے والا تھا ایک دن کی بات ہے جنگل کا بادشاہ حرام کر رہا تھا کہ اچانک سے ایک چوہا جو کہ بہت شرارتی تھا مہا پر آ گیا چوہے نے سوچا شیر تو سو رہا ہے یہ تو مجھے کچھ نہیں کہہ سکے گا کیوں نہ کوئی شرارت کی جائے وہ شیر کے اوپر چڑ گیا اور اس کے بالوں کے ساتھ کھیلنے لگا اور اس کے اوپر کودھنے لگا اچانک سے شیر کی آنکھ کھل گئی وہ بہت غصے ہوا اور غصے سے چوہے کی طرف دیکھنی لگا چوہہ بہت ڈر گیا کہ اب میرا کیا ہوگا اور شیر سے کہنی لگا بادشاہ سلامت مجھے ماف کر دو مجھے چھوٹ دو میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا میں آئندہ کبھی آپ کو تم نہیں کروں گا پلیس مجھے مت کھانا بادشاہ سلامت شیر کو رحم آ گیا اور اس نے چوہے سے کہا جاؤ چلے جاؤ میں نے تمہیں ماف کیا چوہہ وہاں سے جانی لگا لیکن جاتے جاتے شیر سے بولا آپ نے مجھے ماف کیا آپ کا بہت شکریہ پاشاہ سلامت آپ نے مجھ پر احسان کیا ہے اور میں اس احسان کا بدلہ ضرور دوں گا میں بھی اب تانی پر ضرور آپ کی مدد کروں گا شیر ہس پڑا اور اس نے سوچا یہ چھوٹا سا بے ضرر سا چوہہ بھلا میری کیا مدد کر سکتا ہے اس کے بعد شرارتی چوہہ وہاں سے چلا گیا پیارے بچوں کچھ دن بعد اچانک سے ایک شکاری جنگل میں آ گیا اور اس نے چال ڈال کر شیر کو پکڑ لیا شکاری شیر کو قید کرنے کے بعد وہاں سے چلا گیا شیر بہت پریشان ہوا اس نے بہت ہاتھ پیر چلائے بہت کوشش کی کہ کسی طرح وہ اس چال سے اصاد ہو سکے لیکن وہ ناکام رہا تھوڑی دیر بعد شرارتی چوہہ کھیلتا کھیلتا وہاں آ پہنچا اس نے شیر کو قید دیکھا تو بہت پریشان ہوا اس نے شیر سے کہا بچہ سلامت آپ پلکل بھی پریشان نہ ہوں میں ابھی اس چال کو اپنے پیس اور نوکیلے دانتوں سے کھار دوں گا اور آپ کو اس چال سے اصاد کروا دوں گا اس کے بعد شرارتی چوہہ اپنے نوکیلے دانتوں سے شیر کے جال کو کھارنے لگا وہ تیزی سے شیر کے جال کو کھار رہا تھا جلدی اس نے سارا جال کھار دیا اور اس طرح شیر آزاد ہو گیا شیر بہت خوش ہوا اور اس نے چوہے کا شکریہ آدھا کیا چوہے نے کہا باشا سلامت کوئی پاتھ نہیں ہوں اس دن آپ نے میری مدد کی تھی اور مجھ پر احسان کیا تھا آج میں نے آپ کی مدد کر دی اس نے شکریہ کی سپاٹھا یہ تو میہ حرض تھا پیاری بچوں اس سے ہمیں یہ سبت ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ سب کی مدد کرنی چاہیے اور مشکل میں سب کی کام آنا چاہیے پیاری بچوں ہماری بچوں کو لائکا ہماری بچوں کو سبسکرائب کریں شکریہ ہماری بچوں کو سبسکرائب کریں ہماری بچوں کو سبسکرائب کرنی چاہیے ہماری بچوں کو سبسکرائب کریں